اچھکی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بیف پائے کرری ریسیپی یعنی کہ پائے کا سالن بہت ہی سبردست اور مزیدار پائے کرری بن کے تیار ہوتا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے کم چیزوں کے ساتھ اور بہترین سا پائے کا سالن بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور اسے انجوائے کریں تو پھر چلی اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان ریسیپی ہے تو اسے بنانے کیلئے یہاں پر ہم گئی کے پائے کا استعمال کریں آپ اسے بکرے کے پائے سے بھی بنا سکتے ہیں آپ ان پائے کو بہت ہی اچھے سے واش کریں اس میں جو ہے سمیل رہتی ہے وہ چلی چاہے گی اس کو اچھے سے دھونے کے بعد ایک بڑے سی گکر میں ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم چار پائے کا استعمال کریں اب اس میں چاہے گا دو چمچ نمک اپنے ٹیسکی ساب سے نمک میرچائٹ کریں آدھا چمچ ہے حلدی دو چمچ چائے کا ادھرک اور لحسن کا پیسٹ اس میں ہم تھوڑا سہرہ دھنیاں بھی ڈال کے اس کا پیسٹ بنا ہے اسی لئے اس مسالے کا کلر ہلکے سے گرین ہے اب اس میں ڈالیں گے دیر جگ کے خریب پانی ہڈیاں کی ڈپ ہونے تک آپ میں اسے پانی ایڈ کر دینا ہے تو یہ پائے بہت ہی دیر سے گلتے ہیں تو اس میں زیادہ پانی ڈال کے گلانا ہوتا ہے اگر آپ اس میں پانی کم ڈال کے گلائیں گے تو یہ نیچے سے داگ لگ چاہتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں دوسرا کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے ہیں اتنی ہی چیزیں ڈال کے اس کو گلانا ہوتا ہے اس کے لئے کو ہم لگا دیتے ہیں اسے پائے کے سالن کو بہت ہی الگ الگ طریقوں سے بناتے ہیں یہ جو طریقہ ہے بہت ہی آسان اور سبردہ سے اس کے لئے کو لگا کہ اس کو ہم چھولے پر رکھ دی ہیں اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے کے خریب گلائیں گے اس پائے کے اندر جو رگ وغیرہ ہوتے ہیں آپ نے اس کے سوفٹرنے تک گلا لینا ہے تو یہاں پر اس سے رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پائے بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں اور اس کا جو پانی ہے وہ اپنی کوانٹی میں بلکل کم ہو چکا ہے جتنا ہم پانی اس میں ڈال دیئے تھے اس کا یہ آدھا رہ گیا ہے اب یہاں پر لیں گے خالی چار اور اس میں ڈالیں گے میجرنگ کپ سے ایک کپ بھونا ہوا اور گریٹ کے ہوا ناریل جو سکا کھوپ رہا ہوتا ہے آپ اس کو گریٹ کر کے بھون لیں اور ساتھی میں لیں گے آدھا کپ کی اوپر فرائی کیوی پیاس تھوڑے سے لیں گے کاجو اور پادام یہ سائی چیزیں ڈال کے ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے تو جار میں سب سے پہلے چائے کا کھوپ رہا کاجو اور بادام کو ہم ہلکے سے کرش کر کے ڈالیں گے آپ اس میں خش خش بھی ڈال سکتے ہیں انگر آپ اس کو ڈالنا چاہتے ہیں تو پین کی پر ہلکے سے روشٹ کر کے آپ اس میں ڈال کے اس کا بھی پیسٹ بنالیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناریل اور کاجو بادام کا پیسٹ بن کے بلکل ریڈی ہے اس میں چاہے گی فرائی کیوی پیاس پیاس کو بھی آپ نے بلکل کرسپی فرائی کر لینا ہے اس کا بھی ہم پیسٹ بنائیں گے اس کو آپ نے اتنا باریک کرنے کی بلکل اویلی ہو جائے تو یہاں براب دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا یہ ہونا چاہیے اسی مسالے میں ڈالیں گے ایک کپ کے خریب دہی جو بلکل گھٹا والا ہے اور تھک بھی ہے دہی کو آپ جار میں ہی ڈال کے بلینڈ کر رہے سے جو ہے بلکل کریمی ہو جائے گا اور بلکل سمودھ ہوگا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو پیسٹ ہے بلکل سمودھ اور کریمی لگ رہا ہے اسی طرح کا یہ ہونا چاہیے اگر آپ اس میں کاجو بادم ڈالا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں بلکل اوپشنل ہے یہاں پر ہم پاٹ کو جھولے پر رکھتے ہیں اس میں ڈالیں گے اویل تو یہاں پر اویل کا ہم بہت ہی کم استعمال کر رہے ہیں جو پائے ہوتے ہیں وہ آلڑی بہت ہی زیادہ اویلی رہتے ہیں اویل گرم ہونے کے بعد اس میں چاہیں گے کچھ کھڑے گرم مسالے کھڑے مسالوں میں آپ کو جو بھی پسنے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جیسے کہ جائے فل، جائے ویتری اور بادیاں کا پھول کھڑے مسالے فرائے ہونے کے بعد اس میں چاہ کا اور نالیل کا پیسٹ اس کو ہم اچھے سے براؤن ہونے تک بھونتے چاہیں گے اس مسالے کو براؤن کلر آنے تک بھونتے چاہیں گے اسے جو ہے بہت ہی زیوردہ سا فلیور آتا ہے اس کی بھونے سے جو دہی کی کچھے مہک رہتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے کچھ دیر کیلئے آپ اسے بھونتے چاہیں بلکل لو فلیم پہ اور اب ڈالیں گے پھر سے ادرا کلیسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم اوئل میں تھوڑا سا فرائے کریں گے تو اور بھی اچھا فلیور آئے گا تھوڑا سا ہرے دھنیا والا پیسٹ بھی ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں کبھی کبار ہرہ دھنیا آویلیبل نہیں ہوتا ہے تو اس حساب سے ہرے دھنیا کو ہم ادرا کلیسن کے پیسٹ میں ڈال کے اس کا بھی پیسٹ بنا کے سٹھوڑ کر دیتے ہیں کسی بھی چیز میں ڈال کے آپ اس کو فرائے کریں گے تو بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے اس مسالے میں ہم ادرا کب پانی ڈال دیئے ہیں جس جار میں ہم مسالہ بنائے تھے اس کو واش کر کے ہم اس کا پانی اس میں ڈال دیئے ہیں تاکہ مسالہ ویسٹ نہ ہو تو یہاں پر یہ مسالہ بلکل لوز ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہوا ہے اب اس میں ڈالیں گے دو چمچ لالمش پورڈر یعنی کہ دو ٹی سپون دے ٹی سپون جائے گی کشمیری لالمش پورڈر تو یہ صرف کلر کے لیے ہے اس مسالے میں سب سے پہلے پانی کو ایٹ کریں اس کے بعد لالمش پورڈر ڈال کے اس کو اور اچھے سے پکائیں تاکہ جو میرس کی کچھی میں ایک رہتی ہے وہ بھی چلی چاہے آپ اس مسالے کو جتنی دے پھونتے چاہیں گے جو پایا کر رہی ہے نا بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں مسالے کے اندر کا جو بھی ایکسٹر پانی تھا وہ بھی پھوئی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ مسالہ بلکل اولی ہو چکا ہے مرس کا کلر بھی بہت زیبادہ سایا ہے مرس والا مسالہ بھوننے کے بعد اب اس میں گلے ہوئے پائے کو اپنے ڈال دینا ہے تو یہاں پر اس پائے کے سالن کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پائے آلڑی گلے ہوئے ہیں اور مسالہ بھی بہت اچھے سے بھون چکا ہے بس آپ نے یہاں پر پانی کو ایڈ کر دینا ہے آپ سالن جتنا لوس کنا چاہتے ہیں اس کے ساب سے پانی ایڈ کریں پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں کچھ خوشبو والے گرم مسالے اور ہرہ دھنیا پودینہ ڈال کی اچھے سے پکا لینا ہے کچھ ہی دیر میں سالن بن کے تیار ہوگا تو یہاں پر ہم اس میں حریمش کو ڈال دی ہے اب یہ سالن کو ہم کچھ در کے لیے پکائیں گے زیادہ نہیں بس تھوڑا سا ہی آپ نے اس کو پکانا ہے دہی اگر کھٹا نہیں ہے تو آپ اس میں ایک سے دیر نیمبو کا رج بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹی سپون چائے کا بھونہوا دھنیا پاودر اور آدھا ٹی سپون ڈالیں گے بھونہوا سیرہ پاودر ایک ٹی سپون کے خلیب چائے کا گرم مسالہ تو یہ بلکل فریش والا گرم مسالہ ہے اس کے بعد ڈالیں گے میٹ مسالہ آپ کے پاس میٹ کا مٹن کا جو بھی مسالہ ہے آپ اس میں ایڈ کریں تو یہ جو میٹ مسالہ ہے تقریباً دو ٹی سپون ہے ہرہ دھنیا ڈالیں گے اسی کے ساتھ اس میں جائے گا تھوڑا سا چوب کی ہوا پودینہ اچھے سے مکس کریں گے جو خوشبو والے مسالے ہوتے ہیں اس کو سب سے آخر میں ڈالنا ہے اگر آپ شروع میں ڈال کے پکائیں گے تو زیادہ پکنے کی وجہ سے اس کے خوشبو چلی چاہتی ہے پائے کے سالن میں اگر آپ گوش کی پیزز پسند کرتے ہیں تو آپ پائے کے ساتھ بیف گوش بھی ڈال کے گلا سکتے ہیں پائے کا سالن ملنے کے بعد آپ اسے بلکل لو فلم پہ پانچ منٹ کے لئے ایسی چھوڑ دیں تو یہ پوری طرح سے اویلی ہو جائے گا پائے کا سالن اسپیشلی تہاری کے ساتھ یا پھر کھچڑی کے ساتھ بہت زیادہ مسیدہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے سٹیل میں تہاری کی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ریسیپی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے اینڈ سکرین پر آپ کو ریسیپی مل جائے گی وہاں پر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سالن کو جواری کی روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں آپ اس کے ساتھ کچھی پیاس اور نیبو رکھیں اور بھی زیادہ مسیدہ لگے گا تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائے کریں اگر آپ کو ہماری آج کی بیف پائے گلی کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کمنٹ شیئر کریں ہینہ اندر کی جن پر نیو ہے پہلی بڑھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں ایک اور نیو مجدار اسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ